دوستوں کے ایمیل میسیجز اور فون اس بات کے گواہ ہیں کہ میری چھوٹی سی کوشش کو پسند کیا جا رہا ہے میں ان احباب کا مشکور ہوں جو یوٹیوب پر جا کر پابندی سے میری بنائی ہوئی کلپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو ملاحظہ کر رہی ہیں ویور کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی یہی بتا رہی ہے کہ احباب اسے پسندیدگی کی سند عطا کر رہی ہیں کل دوستوں نے اپنی کہانیاں بھی بھیجی ہیں نئے لکھنے والوں کی کہانیاں بھی لگاؤں گا لیکن ابھی نہیں وہ دوسرے تیسرے راؤں میں نئے دوستوں کے لیے جو افسانچوں کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے ان کے لیے معروف افسانچہ نگار جن پر شاعر جیسے معتبر جریدے نے افسانچہ نمبر نکالا تھا وہی معروف افسانچہ نگار جناب ام احق لکھتے ہیں ان کی یہ تحریر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ احباب سمجھ سکیں کہ افسانچے ہوتے کیا ہیں افسانچے کس طرح سے دکھنے چاہیے کن کن نکتوں پر خاص دھیان دینا چاہیے نظر رکھیں چاہیے اے میں حق لکھتے ہیں اونیسٹ ہینگوے معروف انگریزی عدیب سے ان کے دوستوں نے کہا کہ وہ کم سے کم مرفاض میں کوئی کہانی لیتے اس نے ٹیبل پر سن نپکن اٹھایا اور اس پر دنیا کے مختصر ترین کہانی لگتی برائے فروغت ننے بچے کا جوٹا جو کبھی پہنا ہی نہیں گیا اس قشم کی کہانیوں کو فلکش فکشن کہا گیا لوگوں نے ان کی تقلید میں دس لفظی بیس لفظی کہانیوں کا ڈھیر لگا دیا صرف دو کہانیاں بطور نمونہ پیش کرنا ہوں ان وانٹڈ بوائر گروز انٹو وانٹڈ مین دوسری کہانی سنیں شی لفڈ سیگریٹس مور دین لائف چھے لفظی دس لفظی کے بعد پچپن لفظی کہانیاں لکھے جانے لگی اسی دوران انیس سو ستر میں آرثر کلارک جیسے قلم کار نے دوستوں کی فرمائش پر پوسٹ کارڈ پر ایک کہانی لکھی اتنی مختصر سے پوسٹ کارڈ پر مکمل کہانی لکھنا لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس انداز کو مقبولیت دی مل گئی اس طرح کہ مختصر ہوتے ہی بھی مختصر کہانیاں مقبول ہونے لگی دوست ہزار ساتھ میں ریبر شیفرڈ اور جنس تھامس نے مشترکہ طور پر تین سو بیس صفات پر مستمیل مجموعہ فرش فکشن فور ورڈ سامنے لائیا جس میں نامور مستنفین کی کہانیاں شامل تھی ہنگری کے معروف مستنف نے عشان اور قائنے اپنی مختصر کہانیوں کا ملیموعہ ون منٹ اسٹوری کے نام سے انیس سو باسک میں سامنے لائیا جسے بہت زیادہ پذیرائی ملی چین میں بھی مختصر کہانیوں پر بہت زیادہ کام ہوا وہاں اس قشیم کی کہانیوں کو لانگ اس موک فکشن کا نام دیا گیا ہے یعنی جتنی دیر میں ایک سیگریٹ پی جاتی ہے اتنے وقت میں کہانی پڑھی جاتی ہے فرنچ میں افسانوں کو ماکرونو ویلیز کا نام دیا گیا ہندی میں اس سنف کو لگو کتھا کہا گیا اس وقت بھارت میں لگو کتھا لکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے ہندی کی لگو کتھائیں افسانچوں کی برابری کر سکتی ہیں کہ ان میں کہانیت بھی ہوتی ہے افسانچے میں اگر کہانیت نہ ہو تو افسانچے کا مزہ ترکرا ہو جاتا ہے ایمی حق کے نقطوں کو مندر نظر رکھتے گی میں نے جناب نسار ننوانی کے افسانچوں کو اس بار مندخب کیا ہے ان کے افسانچے کا انوان ہے منافع لیکن اس سے پہلے نسار ننوانی کا تعرف کرا دوں نسار ننوانی کا شمار ان قلم کاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کم لکھا لیکن خوب لکھا بچپن سے ہی عدوی شغف رہا نونیحال اور بچوں کے دنیا کے سہر سے نکلے تو عدب پارے کے گھلیارے میں جا پہنچے پڑھا خوب پڑھا بہت پڑھا اور اسی مطالعے نے انہیں لکھنے کی تحریک دی اور وہ لکھنے لگے مگر کسی ایک سنف کو منتخب نہیں کیا دل نے جو کہا وہ لکھ دیا کبھی کہانیوں کے میدان میں کودے تو کبھی افسانی کی جانب راغب ہوئے پیشے کے لحاظ سے بینکار ہیں اس لیے ضرب تقسیم کی دنیا سے باہر نکلتے ہی یعنی کہ ریٹائرمنٹ لیتے ہی پرانی ڈگر پر نئی جوانی کے ساتھ لوٹ آئیں اور پہلے سے کچھ زیادہ ہی لکھنے لگے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہی رہتے ہیں مگر فری لائنس لکھتے ہیں کسی پرچے سے منسلک ہونے کی کوشش نہیں کی اسی لیے ان کا جھکاؤ کس طرف ہے یہ بھی بتایا نہیں جا سکتا بس لکھنا ہے اور لکھنا ہے یہی سوچ کر لکھتے جا رہے ہیں ان کے افسانچے بھی خوب ہوتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ان کے افسانچے کی طرف انوان ہے منافع منافع ہاڑی صاحب کپڑوں کے بیوپاری ہیں انہوں نے اسی روپے فیگس کے حساب سے تھان خریدے ساٹھ ہزار کی ادائیگی کی مان لے کر گھر آئے اور گھر کے پورچ میں تھان رکھوا دیے پھر اپنی ہاڑیانی کو آواز دی جب وہ آئی تو اس سے بولے ہاڑیانی یہ کپڑے میں تمہارے لیے دایا ہوں ہاڑیانی نے ڈھیر سارے تھان دیکھے تو کہا ہاڑی صاحب بہت شکریہ رات کو سونے سے قبل ہاڑی صاحب نے ہاڑیانی سے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں تم مجھے یہ تھان بیچ دو میں تم کو اس کے بدلے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دوں گا ہاڑیانی راضی ہو گئی ہاڑی صاحب نے جیب سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے نکالے اور ادائیگی کر دی دوسرے دن وہ سارا مان لے کر اپنی دوکان پر پہنچے گھاک آنا شروع ہوئے سب کو دو سو روپے گھر بتانے لگے گھاک کم کرنے کا کہتے تو وہ فوراں جواب دیتے خدا کی قسم ایک سو ساٹھ روپے کی خرید ہے کیا چالیس روپے منافع بھی نہ کماؤں منافع کی کارٹ ملاحظہ کیا لوگ خود کو عقلِ کل سمجھ کر چہرے پر کیسا نقاب لگا دیتے ہیں ہمارا معاشرہ کس جگر پہ چل رہا ہے اس کا خلاصہ منافع میں سنا اب چلتے ہیں ان کے اسی طرح کی ایک اور چپتی ہوئی کہانی لائسنس کی طرف آج کوٹ میں ایک عجیب مقدمہ پیش ہوا تھا کمرہ عدالت بھر چکا تھا لوگوں کا ایک حجوم تھا تمام چینل کے کیمرہ مین اور نمائندے ہاتھوں میں مائک تھامی کھڑے تھے پولیس فورس کی چاک و چوبن سپاہی مستعد کھڑے تھے یہ حجوم تجسس کی وجہ سے جمع ہوا تھا ایک دہاتی نے توپ کے لائسنس کے لیے عدالت میں درخواست دی تھی اسے دیکھنے کے لیے یہ بھیڑ جمع ہوئی تھی عدالت کی کارروائی شروع ہی تو جج نے دہاتی سے پوچھا یہ تم نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست دی ہے پورے ہوس و حواس میں دی ہے نا دہاتی جی ہاں جج صاحب جج کیا تم جانتے ہو توپ کا لائسنس عام آدمی کو نہیں دیا جا سکتا جنام میں ایک انپڑ گوان آدمی ہوں مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ میں نے کوٹ کے باہر بیٹھے وکیل سے یہ درخواست لکھوائی جس نے سو روپے میں یہ درخواست لکھ کر دی اور آپ کی عدالت نے منظور کر دی کیا تم عدالت کو بساؤگے کہ یہ توپ تم کہاں اور کس پر چرانی والے ہو جج صاحب گزشتہ سال میں نے دہی بینک میں ایک لاکھ روپے لون کے لیے درخواست دی تھی بینک والوں نے پوری جانت پرتال کر کے دس ہزار روپے کا لون منظور کیا تو جانتے ہیں شکر پر راشنین ہے میری بہن کی شادی تھی میں نے محکمہ راشن کو سو روپے شکر کے لیے درخواست کی اور مجھے راشن سے صرف دس کلو شکر میری ابھی کچھ دن پہلے جب میری فصل شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سہداب میں ڈوب گئی تو پٹواری نے پچاس ہزار روپے کا معافضہ منظور کرنے کی بات کی مگر میرے ایکاؤنٹ میں صرف پانچ ہزار روپے ہی آئے اب میں سرکاری طریقے کار کو سمجھ چکا ہوں مجھے ٹڈی دل اور بندر بھگانی کے لیے پسٹول کا لائسنس چاہیے تھا پر میں نے سوچا کہ اگر میں پسٹول کے لائسنس کی درخواست کروں گا تو مجھے کہیں غلائل کا لائسنس نہ دے دیا جائے اسی لیے میں نے توپ کے لائسنس کی درخواست دی ہے نہایت خوبصورت انداز کی شاندار کہانی نصار نندوانی کے قلم کا شہکار اب میرے تحریر کردہ اس سانچا بھی سن لیں انوان ہے ایمانداری لیکن اس سے پہلے ایک ارتماع ہے یہ عدب کی ایک سند پر بنایا گیا چیلنج ہے اس چینل میں عام لوگوں کی دلچسپی سفر برابر ہے اگر آپ عدب نماز ہیں تو پلیز اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی ترقید دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ برابر میں لگا بیل آئیکن ضرور دمائیں اس گھنٹی کو دمانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو فوراں خبر مل جائے گی تو اب چلتے ہیں اپنی کہانی ایمانداری کی طرف میں دکان سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک گہاں کھا گیا اس کا موبائل بند تھا وہ اسے آن کرانا چاہتا تھا میں نے ایک نظر میں دیکھ دیا کہ وہ بند نہیں سکتا پھر بھی کہا کہ بھائی یہ رسکی کام ہے بند گیا تو وہوہ ورنہ معذرت لیکن کھولنے کے دو سو روپے لوں گا وہ مان گیا میں نے نہائی تیزی سے سٹ کھولا اور کمال ہوشیاری سے اس کے تین پرزی نیچے گرا دیئے اور پھر سٹ بند کرتے بھی کہا معذرت ہے یہ بن نہیں سکتا اس نے دو سو روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیئے اور اپنا موبائل لے کر چلا گیا ایک جھٹکے میں پانچ سو کی ایل سی ڈی دو سو روپے الگ مل گئے تھے میں نے دکان بن کی اور وکیل دکان پر پہنچا وہ بھی دکان بن کرنے کی تیاری کر رہا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا بڑی مشکل سے اس عورت کو مطمئن کیا پچاس روپے میٹر کا کپڑا اسے دھائی سو روپے میٹر نے دیا اسے چار سو روپے میٹر کا بتایا تھا وہ کم کرتے کرتے دھائی سو پر آ کر رکھی اور میں نے ڈن کر دیا ہم دونوں نے قیقہ لگایا اس نے دکان بند کی اور میرے ساتھ چل پڑا یہ روز کا معمول تھا ایک ہی محلے میں گھر تھا اس لیے ساتھ ہی لوٹتے تھے سڑک پر پہنچ کر رکشے کی تراش میں نظریں دوڑائی ایک خالی رکشہ نظر آ گیا اس سے پوچھا کیوں بھائی نازمہ بات چلو گے اس نے رعونت سے ہمارا جائزہ لیا اور پھر اکھر رہجے میں کہا ضرور چلیں گے مگر دو سو روپے لوں گا سینجی بند ہے نا مجھے غصہ آ گیا اوئے کیا لوٹ مچی ہے غصت خوف خدا کرو صاحب یہ مشورہ ان کو دو جو ہر روز سینجی بند کرتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں دو سو روپے کی چیز پانچ سو روپے میں بیشتے ہیں یہی تو قرب قیامت کی دلیل ہے سب کے سب میں لوٹ مچا رکھی ہے امانداری تو خواب ہو کر رہ گئی ہے کہتا ہوا میں دوست کا ہاتھ تھامے آگی بڑھ گیا